اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن کری یا چکن شوربے والے کی رسیپی شیئر کروں گی چکن جو شوربے والا بنتا ہے نا یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے اسے پروپر اگر نہ بنایا جائے نا تو ٹوماٹر پیاز بالکل الگ سے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے اور کھانے میں بھی اچھے نہیں لگتے لیکن جس طریقے سے میں بناؤں گی تو اس کا شوربہ بھی بہت مزے کا بنے گا اور جو چکن کا شوربہ یا کسی بھی میٹ کا شوربہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے گھر کے بزرگوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں روٹی کھانا آسان ہوتا ہے تو رسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں پیاز کو لائٹس آف گولڈن کروں گی ایک بڑی پیاز لی ہے اور سلائس میں کٹ کر کے تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اور اب پیاز کو میں نے لائٹس آف گولڈن کر لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چکن اور یہ چکن ہے تقریباً ڈیڑھ کیجی کے برابر اور چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور چکن کے اندر میں نے کلیجی کو بھی واش کر کے اسی میں شامل کر دیا ہے کیونکہ جو کلیجی ہے نا یہ میری انسپین کو بہت سسان دیا اور جب ہی میں چکن بناتی ہوں تو بھون کے نا پھر کلیجی ان کو نکال کے دے دیتی ہو تو کلیجی مٹن کی ہو یا چکن کی ہو اور اگر کسی کا ایچ پی کم ہوتا ہے نا تو کلیجی ایچ پی کو پورا کرنے میں بھی ہیلپ فول ہوتی ہے چکن کو میں نے پیاز کے ساتھ پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائی کر دیا تھا اور پھر میں نے اس میں لسن ایدر کا پیسٹ شامل کر دیا تھا اور لسن ایدر کے پیسٹ کے ساتھ بھی چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے پھوننا ہے اب اس میں میں نے ایک ٹوماتر شامل کر دیا اور ٹوماتر میں ہمیشہ چھیل کے ڈالتی ہوں کیونکہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ آپ کے لیے ہیلڈی نہیں ہے تو یہاں پر ون ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے ون ٹی سپون سرک مرچ ہاف ٹی سپون ہیلڈی پاورڈر بس یہی بیسک مسالے میں نے اس میں شامل کیے ہیں اور اس کو پھر ان مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے یہاں پر میں نے ون ٹی سپون دیگی مرچ بھی شامل کیے ہیں کلر بہت اچھا آتا ہے چکن کا اور تین سے چھا ٹی سپون دہی بھی شامل کر دیا ہے دہی سے جو چکن ہوتا ہے وہ سوفٹ بنتا ہے زیرا بھی شامل کیا ہے ون ٹی سپون اور کچھ ہری مرچیں شامل کی ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی فریش دھنیا فریش دھنیا باریک باریک کٹ کر کے میں اس میں شامل کروں گی تو اس سٹیج پر جب آپ فریش دھنیا ایڈ کرتے ہیں کچھ بہت اچھی سے آنے لگتی ہے اب اس میں میں نے کسوری میتھی بھی ڈال دیئے یعنی بھونتے ہوئے آپ نے زیرا فریش دھنیا ہری مرچیں اور کسوری میتھی ایڈ کر دینی ہے تو اس کا جو فلیور اور اس کی شوہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو چکن کو اچھے سے بھوننا ہے یعنی اس کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگے تھے کہ چکن کو میں نے بھوننا ہے اور پھر اس میں میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور پھر اسے کور کر کے میں نے گلنے تک کھ کر دیا تھا اور اب آپ نے اس میں پانی اتنا چھوڑنا ہے جتنا آپ کو گریوی چاہیے ہے تو اب میں نے اس میں خوش تھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے اور بس مجھے اتنا ہی شوروہ چاہیے تھا اس لیے میں نے اب چولہ بند کر دیا ہے اور یہ میں ڈیش آؤٹ کر آکے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ شوروے والے چکن بن کے تیار ہو گئی ہے چکن کی میں نے بہت زیادہ بنائی کی ہے لیکن بوٹی ویسے ہی ثابت ہے لیکن یہ اندر تک پکیوی اور سوفٹ ہے تو یہ دیکھیں فریش تھنیا سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور آپ اسے نام کے ساتھ یا پھر وائٹ رائز کے ساتھ بھی انجائی کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ رسیپی اچھی لگی ہوگی اگر رسیپی اچھی لگی ہو تو لائک زور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک زور کیوں کیا لائک زور کیا